اینڈین وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت کو شمال مشرقی دیاست منی پور میں جاری تشدد پر حضب اقتلاف کے ساتھ تاتل کے درمیان پارلیمنٹ میں ادم اعتماد کی ووٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپوزیشن کانگریس پارٹی کے ایک قانون ساز نے بدھ کو موڈی حکومت کی خلاف تحریکی ادم اعتماد پیش کیا ہے حضب اقتلاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ادم اعتماد لانے کا مقصد انڈین وزیراعظم کو منی پور کے اہم معاملے پر بولنے پر مجبور کرنا ہے اپوزیشن جماعتیں بہت عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ نریندر موڈی منی پور میں نسل بنیادہ پر ہونے والے تصادم کی معاملے پر پارلیمنٹ میں خطاب کرے تاہم موڈی ایسا کرنے سے گریزہ ہے مرکزی وزیر داخلہ اومد شاہ نے روان ہفتے کی شروع میں لوگ سبا کو بتایا کہ حکومت منی پور میں ہونے والے تشہدد پر بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن انہوں نے حضب اقتلاف پر اسے روکنے کا الزام آیت کیا تھا شمال مشرقی دیاست میں اکسریتی میٹی برادری اور قبائلی کو کی اقلیت کے درمیان تشہدد پور پڑھنے کے بعد مائے کے اوائل سے اب تک کم از کم ایک سو تیس افراد ہلاک اور دیسوں ہزار بے گھر ہو چکے ہیں گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دو قباطین کو ایک حجم کے ہاتھوں بہرنا پریٹ کراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس پر آدمی سطح پر گمہ گوسہ کا اظہار اور مظلمت کی گئی تھی اس ویڈیو نے مسٹر موڈی کو بھی اس معاملے پر اپنی خموشی توڑنے پر مجبور کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعہ نے بھارت کو شرمندہ کر دیا ہے اور یہ کی حملہ آبنوں کو بکشا نہیں جائے گا سن دوہزار چودہ میں اقتدار میں آنے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب مسٹر موڈی کی حکومت کو ادم اعتماد کی تحریک کا سامنا ہے سن دوہزار اٹھارہ میں ایک قانون ساز نے دیا سکھ خصوصی زمرے کا درجہ دینے کے معاملے پر تحریک کے ادم اعتماد پیش کی تھی جسے پارلیمنٹ میں ہونے والی بارہ گھنٹوں کی بحث کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا